موسیقی 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 یہ یار یہ پانچ میں انہوں سے لڑائی کرنی ہی ہی چار سال ہو گئے آج تک یہی نہیں سمجھ آ رہا بندہ پیڑا صحیح ہے تغیرہ غلط ہے کون آ کے کم کرے گا کون آ کے سانو ریلیکسیشن دو آئے گا یہ ساری سانوام فائل آ کے جائے گی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے آنا ہی تو نہیں ہے کوئی بھی آجے جیڑا مردی آئیے آنا ہی تو نہیں ہے کوئی اور امام ساڑی امام کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ نہ سانو کسے نے لے آنا ہے نہ ساڑکو انہیں پیسے نہیں ہے ایسے اپروشتہ کسی جا سکنے ہیں یہ آنا ان لوگوں نہیں ہیں آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ایم میں نے ایم پی اے خریدنے کے لیے کروڑا روپے مل رہے ہیں اسی کروڑا کتھی مو نہیں بیکھیا دسو نا کنے بجائنے پیسے ہیں اسی تو مزدوری کر رہے ہیں سانو مزدوری بھی نہیں صحیح طرح کرن دے رہے ہیں تک کتے جائے گی امام مہنگائی کا آج کے دن کا کیا لیول ہے مارکٹ میں لیول یہ ہے کہ صبح سے ہم نے کچھ نہیں بیچا ہوا جو فون کا لیٹھتی سیزار کا تھا پر سو چوٹالی سیزار کا آج اٹھتالی سیزار پہ گیا ہے کمپنی کو کام کرنی رہی اچھا بھالا کام ہو رہا تھا یہاں پہ اپنا برینڈ بنا رہا تھا فون جو تھے یہاں بن رہے تھے سب کچھ بند ہو گیا ہے باہر سے جو کچھ آئے گا پرائز ڈالر کے ساتھ سے اس کی دینی پڑے گی دس دس زار پہ کا فرق پڑا ہو رہے اٹھ گا کسٹمر کہاں سے لے کسٹمر کو اٹھتی زار پہ دیتے تھا تو دو تین زار لیس کرنا پڑتا تھا بڑتالیس زار مہنگ کیا رہیت کرنا ہے اس کو پہلی تم میں کوئی دس زار زیادہ مانگلے میں تر کوئی لیس کیک نہ ہوا اتنے مین پہ بھی بیٹے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں لو کسٹمر کوئی نہیں ہے ابھی آپ آگے جائیں گے راؤنڈ کریں گے آپ کو خود ہی پتہ لگے گا ساری شوپس اللہ کے حکم سے ایسے خالی نظر آئیں گے سب یہی تفسریں ہو رہے ہیں یار کسے انہوں لیا ہو بھائی کسے انہوں لیا ہو آپ کے اپنے فیورٹ سیاستدان کون ہے پہلے تو شیر تھا لیکن اب اتنے برا لگتا ہے کہ میرے کھیال سے آپ کی سوچ ہو گئی ہم نے اپنے سٹیٹس کے اوپر سارا کچھ پورا دن یہی پوشٹیں لگاتے تھے اور میں نے یہ چار مینے سے کوئی پوشٹ نہیں لگائی کسی کی فیورٹ میں نہیں لگائی اس نہیں لگائی کہ ان لوگوں کے ہماری پروانی تو ہم کیوں کریں ہم کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمیں تو ملک چاہیے یار ہمارا کوئی نظام ریلیکسیشن ملے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں چستی ملیں کوئی کام کریں ہمارا ملک چلے کہاں پرائز ایک سو سی ڈالر چل رہا تھا پچاسی چل رہا تھا دو سو تھائیسر میں چل رہا ہے اس کی خالی ڈالر کے ساتھ ساری چیزوں کے دیکھیں پرائزز کہاں چلی گئی یہ پولیٹیکل پارٹی جس کا نام آپ لے رہے تھے ان سے دور جانے کے بعد آپ کسی اور پارٹی کو بہتر آپ سمجھتے ہیں میں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہم سپورٹ کریں گے جب کوئی ہمارے لیے کام کرے گا اس کے علاوہ ہم سپورٹ نہیں کریں یہ نون لیگ سے دوری کی وجہ کیا بنی آپ کی دوری کی وجہ یہی ہے کہ سارے اپنے اپنے لوگوں کو انہوں نے پوسٹیں میں لگایا ہوا ہے عام آدمی کے لیے کوئی سوچا نہیں جا رہا اب یہ چار پانچ پارٹی کے کٹھی مل گئی ہوئے ہیں اگر یہ حکومت میں آ بھی جائیں تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بنیں گے پھر ہمارے بارے میں سوچیں گے اور کوئی ایک بندہ ہی آجے اور کم از کم عوام کے بارے میں تو سوچیں کوئی ایک آجے اب نون لیگ کے ساتھ کم از کم آٹھ نو پارٹی ہیں وہ کیلا کھائے گا کہ پیچھے آٹھ نو پارٹیوں پڑے گا اسی لیے کہتے ہیں بھائی پیٹی ہے انہوں آن دے اکلا بندہ تے نا کام تے کار عمران خان صاحب کا جو ساڑھے تین سال کا تقریبا دور تھا وہ کسا رہا آپ کے خیال میں مہنگائی تو بہت تھی لیکن کام بھی ہو رہا تھا بہت مہنگائی بھی ہوئی ہے لیکن کام بھی ہوا ہے اب تو بالکل ڈیٹ ہو گیا کام ہے ہی نہیں اور پرائزز بھی اوپر جا رہی ہیں کچھ آب ہی نہیں رہا کیا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ چار مہینے وہ ساڑھے تین سال بہتر تھے ساڑھے تین سال بہتر تھے سب کو نظر آ رہے ہیں ساڑھے تین سال میں ہم نے کھمایا تو ہے نا چیمہنگی چیزیں بیچی ہیں لیکن کام تو چل رہا تھا نا تو چار مہینے سے ڈیٹ ہوا پڑا کچھ بیچی نہیں رہے کچھ بیچیں گے تو کچھ لیں گے نا آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ خوف ہے بہت بڑا اس کو آرام سے بیٹھ کے اتمنان سے آنا انہوں میں سے کسی نہیں ہے لیکن جس نے بھی آنا ہے ڈیسائیڈ کر لیا جائے کوئی ایک مندہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے ہوگا تو وہ بھی چیٹ نہیں لیکن یہ ہے کہ کم کھائے گا دس پانٹیوں سے بہتر ہے کوئی ایک مندہ آجے لیکن مولک کے لئے اچھا کام کرے کیا حال ہے آپ کے سر آپ سنائے آپ ٹھیک ہے میں اچھیک ہوں تو کیا آپ کا ذہن ہے پولیٹیکل حالات کو لے کر کیا سوچتے ہیں اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں پنجاب میں دوبارہ سے بہران جاری ہے حالات خراب ہیں کافی کیا آپ ٹیک ہے آپ کا ان ساری چیزوں پر پہلے اس طرح طریق پہ تھا دو ماں سے اس طرح طریق کو کیا ہوگا سترہ جولائی سترہ طریق آپ کے ساتھ آپ شوید گوچر صاحب کیا بیان میں دیکھا آپ کا بات جی ہے کہ نظیر چاند صاحب کبھی کیا تھا ہمارے لئے یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا پہل بھائی بڑا مشکل ہو اب آئے وہ لیٹ چلے گئے دیکھیں کیمرا کے معاہدر لیٹ چلے گئے یہ اللہ پاک نوہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کیا چار پانچین ہو گئے ہیں کہ رات کو وہ جنسے نہ سوچ سکتے ہیں ورنہ بہت مشکل ہوا ہوگا ہے اور اہی بعد ہمارے ملک کی اس کا تو ہوا ہوگا ہے آپ آپ دیکھیں ساری پارٹی سے ایک طرف ہو گئی ہیں ایک بندے کی خاتے عمران حان کی خاتے اس کا مطلبہ وہ سب سے پاورفول تو وہ ہے نا کہ دس بندے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کیلے گا اس نے کہا تھا نا پجابی میں تاریلی کلے ہی کافی نہیں یہ مانے نہ کہ اس میں کچھ ہے کیوں ڈر رہے ہیں اسے لانے کا موقع دیں صحیح ایکشن کروائیں پرویز اللہی کو مذریعالہ بننا تھا وہ بنا نہیں ہے پہلے جی وہ نہیں اورے ووٹنگ نہیں ہو رہی اسے آپ بنتا دیکھ رہے ہیں انہیں بن جائیں گے بننا چاہیے وہ بنیں گے وہ کام کریں گے وہ اس لیے کام کریں گے وہ مشرف زور میں مذریعالہ رہ چکے ہیں تجربہ انہوں کے بعد وہ پنجاب کو جانتے ہیں سلمان کو ذاتھوں نہیں جانتا تھا پرویز اللہی صاحب جانتے ہیں وہ کریں گے وہ کر سکتے ہیں وہ اتنی باور رکھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں یہ جو سارا پولیٹیکل عدم اس سے کام ہے یہ آپ کی اپنی زندگی میں اسے آپ کس طرح سوچتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے کیا آپ کی ذات پر اثرات مرتب کرتا ہے یہ بھائی جاند میں یہ جانتا ہوں کہ میں ہم نے پہ چھوٹے پان میں اچھپن میں دیکھا کہ والے صاحب گام کرتے تھے ہمیں جوائے کرتے تھے سارے بہن بھائی اب میں کام کر رہا ہوں پوڑا نہیں ہو رہے پیسے پوڑے نہیں ہو رہے پوڑی نہیں پڑھ رہے پہلے تھا میں نے خود دور پر گلچہ لیا ہویا ہے اب بھائی داستر پر نے پانچے گلچے لیا ہے کیا لے گیا ہے وہ سو رنپے کلو وٹا لیا ہویا اور پینتیسے ملٹر پٹرول لوایا ہویا ہے وہ لائی ورد کمائی میں برکت بھی تھی اس کمائی میں برکت نہیں ہے رات کو پانچہ روی کمالیں گے نہ جائیں گے ختم صبح تین ہزار روی میں نے پاس تھا آپ یقین کریں جیب میں ڈیٹھ سو تین سو روی ہوگا دو سو تین سو روی پاس تھا گرب لے کے کریں گے منگائی چھ سو روی کلو تو گئی ہے کیسے منیج کریں گے گریب آدمی تو اسٹم نہیں کر سکتا کوئی بھی گریب ہے امیر کو کیا لگے امیر کو فرقی کوئی نہیں پڑتا اس کے لیے چاہے ہزار کہ جی ہو جائے پٹرول جو مرضی ہو جائے گی ہو جائے پٹرول ہو جائے اس نے ڈلوانے ہیں ڈلوانے پٹرول مہنگا گاری بھی مہنگی ہو گئی ہیں حالانکہ سستیوں نہیں چاہیئے کہ کون چلائے گا کون کرے گا وہ اور مہنگی ہو گئی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے سیاسی حالات سیٹل ہوں گے نارملائز ہوں گے اور ساتھ مہشت کے مسائل اور ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بھی کبھی تھم پائے گی یا یہ چیزیں مزید سپیڈ اپ ہونے جا رہی ہیں یا نارمل ہوگا کیا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ بھی چیز میں اگری ہو جائے اور میں بھی پتہ آپ کو بھی ہے یہ اب کچھ نہیں ہونا یہ دو سو ٹیس کی ہے نا دو تین سو پہ کم ہو جائے گا دوبارہ ایک سو ڈیڑھ سو میں نہیں آئے گا سو میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا امران خان صاحب ایک سو پچھتر پہ چھوڑ کے گئے ہیں شباز شریف صاحب اس کا امرضہ شباز شریف صاحب کا اور مریم زماز کا وہ ہمیں بیان دکھا تو بھی نیٹ میں نکال گئے کہ جون صاحب جون سے گورمین پٹرول بڑھاتی ہے یہ کرتی ہے وہ چھوڑ ہیں تو آپ تو آپ میں ٹائسٹر پہ کر دی آپ دو سو دے ٹائسٹر پہ کیوں میں آپ نے اب آپ کو کیا کہیں ہم ہم نے نونلی کے ووڈ ڈالا ہے الحمدللہ یاد ہمیں ہم نہیں بولتے بڑا ایسے تو نہیں ہوتا جیسے اب یہ ہو رہا ہے میرے جیسا گریب آدمی کیا کرے گا اب مجھے چھوڑے میں تو پھر کھا کے سو رہا ہوں یہ مہاری کی آدمیلہ اس کا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا ساڑھے سات ہزار بل کسی کا آگیا ہے ساڑھے سات ہزار بل کسی چیز بیس روے کا بسکوڑ لیتی تھی آج وہ پچیس روے کا لیتی ہے کیسے بھوڑا کریں گے بچوں کو چیز لانی ہو پہلے چیز لانے بچوں کو بیس روے کی چیز آجتی تھی کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی آجیں گے نا کچھ نہیں ہونا چیزیں یہاں پہ رہیں گی کچھ نہیں ہونا بہت 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 مجبور ہیں بہت تنگ ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کیا حالیں آپ کے ہیں الحمدللہ اس کا اخری ہے پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے یہ کتنا فیور کرتا ہے عوام کو مارکٹس کو کاروبار کو بزنس کو جناب بات یہ ہے کہ فیور عدم استحکام کا جہاں پہ ورڈ آجاتا وہاں پہ سٹیکس بھی انسٹیبل ہو جاتے ہیں جو ہمارا دولت منطب کا وہ پہلے انسٹیبل ہوتا ہے کیونکہ اس کا پیسہ اس کا سرمایہ اس کا سرمایہ میں اس کی جان ہے تو عوام عوام تو پہلے ہی بیچارے مجبور ہیں کوئی کرائے کے ہاتھوں کوئی بل کے ہاتھوں کوئی روٹی کے ہاتھوں اور ہر ایک بندی کی اپنی اپنی مجبوری ہے تو میرا بھائی جہاں پہ عدم استحکام آ گیا تو وہاں پہ ہر چیز سٹیک پہ چلی جاتی ہے ایون تو ہمارا پاکستان اس وقت سٹیک پر آ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اچھا مجھے سر یہ بتائیے کہ جو بلڈی کل حالات آپ بنے ہوئے ہیں آپ کی اپنی ذاتی زندگی پہ کتنا ان کا اثر ہے بہت زیادہ سر میری بیک ہے موزہار پوری پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہوا ہوا آپ دیکھیں آپ جو آج کال بلڈی دیکھ لیں آپ پہلے بلڈ ان دنوں کے اندر بلڈ آتا تھا ساٹھے پانچ شہز آر بیان میرا بلڈ ہے بارہ دار چار سو پچھپن روپے جو میں نے ابھی پی کرنا ہے تو پریشانی تو بہت زیادہ ہے پیشلے مینے کی نسبت میرے یونٹ کام تھے پر بلڈ اس سے زیادہ ہے پچھپیس اوپے زیادہ ہے یہ پتہ نہیں کو امد یہ بھی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اس کو امد کو کیا ہو رہا ہے اور انہی کی گورنمنٹ ہے یہ بڑے بھائی بڑے بسوک سے سپورٹ کرتے ہیں شباز شریف ساپ کے جیالے ہیں بڑے فیورٹ ہیں شباز شریف آپ عمران خان کے فیورٹ ہونے سمجھتے ہیں پاکستان کے فیورٹ گزاری سننے گزاری سننے گزاری سننے آپ اگر خانزہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا رائیڈ ہے ہنے ان کو کریں سر تو پھر چھوٹینا کسی کی بات نہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں آپ ساتھ ہو پاکستان کی عوام کی بات کرو آپ میں انہی کی بات کر رہا ہوں یہ پوری بات پوری بات تو کر لیں ہاں جی سر میں ایک پاکستانی ہوں میں سب پاکستانیوں کی آواز کہہ رہا ہوں کہ اس ٹام باقی پاکستانی بہت پریشان ہے منگائی کی ہاتھوں سے بہت پریشان ہے اس ٹیم دیکھیں وہ نواشی صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا پندرہ روپے کی روٹی وہ بھی بیس روپے کی انہوں نے زبادستی یہ نان مافیا نے کروا دی ہے یہ آپ نے پرسو چوہ دن کی عرض آلے ہوئی تھی دیکھا آپ نے وہ زبادستی انہوں نے بیس روپے کی کروای ہے اور حکومت نے کچھ نہیں ایکشن لیا اس کے مطلق بحال کے ان کی بات مان لیا ہے یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے پاکستان عوام کے ساتھ آپ اس کے مطلق آپ اس کے کوئی ایکشن لینا چاہیے اس کو کہ یہ بیس روپے کی روٹی یہ بہت ہی مہنگی ہے بہت مہنگی ہے نوان اور بیس روپے کا اور یہ تندور مافیا ہے یہ اور ان کی جائدات آپ دیکھیں گے نا جائدات ان کی جا کے تندور مافیا کی پتہ نہیں کتنے کتنے گھر ہے ان کے اور انہوں نے رینڈ پہ دیئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچتا کچھ نہیں ان کو آدھی آدھی کمائی ہے نان کے پیچھے یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ ہو رہے ہیں ان کو بچتا نہیں ان کو آدھی منافع ہے اس کے ہاتھ اور یہ انشاءاللہ یہ نواز شریف اور شباز شریف اس کے مطلق کچھ کریں گے آپ کے وانے بالا ہیں ان کے سوٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کے بڑے پیارے ہیں ان کو بڑا پیار کرتے ہیں یہ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں تو آپ کے چینل کے پلیٹفورم سے صرف ان کو پیغام دینا چاہرے ہیں کہ اس بارے میں کوئی سوچیں اینی ہو آپ نے question کیا تھا کہ سیاسی عدم استقام پاکستان میں جو ہے بلکل ہے پہلے تو دیکھیں پیدا کس نے کیا وہ جس نے پیدا کیا ان کو کم سے کم یہ چاہیے کہ ہم عوام ہیں عوام ہے پاکستان ہے تو وہ پاکستان کے سٹیکھولڈرز بھی ہیں پاکستان کی افواج بھی ہیں جب نہ عوام ہوگی نہ پاکستان ہوگا سب کچھ سٹیک پہ چلا جائے گا تو پھر کسی کا کچھ نہیں ہے تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کون لوگ مسلط ہو گئے ہیں ہم پہ زبردستی اور یہاں پہ عوام نہ ان کے پاس کھانے کوئا ہے نہ ان کے پاس پینے کوئا ہے آج دیکھیں کل زرداری جو ہے سٹریچر پہ تھا پھر وہ آئس فی میں چلا گیا پھر اس کے بعد اس کی پرموشن ہوتی گئی پھر پرموشن ایسی ہوئی وہ ایک دم سے اٹھ کے آکے ڈیلے گروا رہا ہے اور آج ملک سے فرار ہے جیسے ملک سے فرار ہوا ڈالر اور اوپر چلا گیا کیونکہ زرداری صاحب تو مشہور ہیں جیبا میں ڈالر بار کے لے جانے کے لیے بھائی تو وہ لے گئے ہیں پاکستان سے ڈالر اس لیے تو آپ ڈالر آئی ڈالر دو سو تیس کو کر گیا اور لوگوں کے پاس سٹیٹ میک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ابھی ان کے پاس ایل سی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو صحیح بات ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے کسی چیز کو اون کرنے کے لیے آگے پے کرنے کے لیے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف ہی جائیں گے تو آج مسلمی نون کے لوگ اپنی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ کے مارتے ہیں اور ان کو کہہ کے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ کس مو سے کس مو سے سندھ کے پیسے آ کے پنجاب میں آ کے بانٹ گئے ہو بھائی تو جو سندھ کے تم نے ندی نالوں پر لگانے تھے وہ سیاست کے پر لگا رہے ہو پیسے شرم آنی چاہیے اور خود فیصلہ یہاں پہ آن کر کے بھاگ گئے ہو تو وہ سوچنا چاہیے آدم اس سے کام پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو گومنٹ ہے جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے سر یہ دودھ کے دولے ہوئے ہیں پہلے ان سے تو یہ پوچھیں سب کیا کرتے رہے ہیں بتائیں درہ آپ نے وہ رشید صاحب کی کال نہیں سنی آپ نے وہ پیسے پچھا دیئے یہ سارے دودھ کے دولے ہوئے نہیں ہیں یہ ان سے پہلے پوچھیں اپنے گریوانوں کو جان کے وہ آپ اپنی باری پر بتا دیجئے گا جو بھی ہو رہا ہے سب خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے خان صاحب جو بول کے گئے ہوئے ہیں وہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بلکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ خان صاحب کی کریشن جو خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں آج تک کسی کی دور میں نہیں ہوئی خان صاحب کی وجہ سے یہ ساری کریشن ہو رہی ہے خان صاحب جو بول کے گئے ہمیں ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا عبد الرشید عبد الرشید بھائی آپ کا علاقہ کون سا ہے ایبڈاباد بڑے خوبصورت علاقے سے ہیں آپ تو تو کیا حالات ہیں ملکی حالات کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ملکی حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں مزدوری بھی نہیں رہی ہیں کیا ہوا کیا ہے بس یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں ہم لوگ کا مزدوری نہیں لڑتے ہیں ابھی پتہ ہے نا کیا ہو رہے ہیں خبریں خبریں سن رہے ہیں جی پنجاب کے حالات بھی پتہ ہے نا حالات پنجاب کے تو خراب ہی ہیں جو میں مزدوری پنجاب میں ہی کرتا ہوں نہیں آپ کو ویسے بھی اندازہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کام آپ کا مزدوری ٹھیک نہیں ملکل نہیں رہی ہے ان کے دور ملکل جو خبروار کا حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اچھا کیا حل پھر کیا سمجھ آتی ہے واللہ اللہ ہی جانتا ہے حل یہ ہی ہے کوئی ایماندار آدمی ہو جو ہم لوگ غریبوں کی سوچیں ہیں آپ کی نظر میں کون ایسا بندہ ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا اپنی پسند نہیں بتانا سارے ایک جیسے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جو آپ کو پسند ہو میرے کو کوئی پسند نہیں ہے سارے ایک جیسے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو مزدوری کرتے ہوئے میرے کو ادھر کم از کم سولہ ستارہ سال ہو گئے آر روڈ پہ مزدوری کرتے ہو آپ نے کوئی پلازے پلوزے بنائے کوئی محنت سے پلازے روڈی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے آکالال سے تو آپ پلازوں کی بات کر رہے ہیں کوئی نہیں چکری کوئی نہیں کوئی بھی نہیں مشکل سے دونوالے پورے کیے ہیں روڈی پوری ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے کیا وجہ بنی لوگ بڑا امیر ہو جاتے ہیں پتہ نہیں یہ میرے کوئی معلوم نہیں ہے کس طرح امیر ہوتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں آپ گو سکتا ہے امیر ہونے کا فن نہ آتا ہو نالج تو میری ہے اچھی خاصی لیکن یہ میرے کو آکالال کی مزدوری کی ہے ساری زمین بھی حلال کا لکمہ کھایا ہے حلال کا کھایا ہے آرام کی طرف میں نے دیکھا ہے حلال کھانے والے لوگ بھی امیر ہوئے ہو جاتے ہوں گے کسی طریقے سے بڑی برکت ہے حلال میں ہے نا ہو جاتے ہیں تو آپ کتنا پیسے گھر بھیجتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر جو جوزارہ گزورہ کیسے ہوتا ہے بس جتنا ہو جائے گھر بھیجتے ہیں جتھر کہاں سوتے کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی تو آپ کی کھانے پینے کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے ہوں گے کیوں ہوتل پہ جا کے روٹی کھانے ہوتی بس روٹی پہ گزارہ ہے حل پھول تو نہیں ملتے ہوں گے کیونکہ مہنگے بہت ہیں مہنگے وہ آدمی کھائی نہیں سکتے وہ مہنگے سے مراد مہنگے سے مراد کہ جس بندے کے پاس صرف روٹی کھانے کے پیسے ہیں وہ خربوزہ یا آم تو نہیں خرید سکتا نہیں خرید سکتا اس نے تو وہ روٹی کھرید نہیں ہے ہاں روٹی کھرید ہے نا تو ملکی علاق بھی آپ کی نزدیک آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں اور آپ کی اپنی ذاتی علاق بھی خراب ہیں آپ خود دیکھ لیں کام مزدوری نہ ہوتا انسان کا ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نام ہے تمہارا سرجیل عباس کہاں سے آئے ہو بیٹا نیادی اڈا ٹھیک ہے کام تمہارا جی پڑھتے پڑھتے نہیں سپارہ پڑھتا ہوں سپارہ پڑھتا ہوں کتنے سپارے پڑھتے ہیں محمد نہیں کہہ رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ کام ٹھیک ہے سب گھر میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک آگ کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں خوش رہ رہا ہے بچہ نوجوان دیکھیں آپ سنائیں اللہ کا شکر کدھر سے آئے آپ میں درم بڑا سے درم بڑا سے تو کیا حلاد ہیں ملکی کوئی پتا ہے آپ کو اس وقت جو ملک کے حلاد ہیں ساتھ جو ٹھیک گروپ ہے نا وہ ایک طرف ہے اور ایک ببڑ شیڑے ایک طرف ہے مران خان کی بات ہو رہی ہے مران خان کی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھو اب اب آپ کو یہ دیکھیں کہ اب آپ کو سب پتا چلی ہے نا جو ٹھیک تھے وہ ایک طرف ہو گئی ہے نا چودری شجاہد نے جو حرکت کی ہے رشتے دار نے خون کو خون کو مارا نا وہ آپ نے دیکھا ہے نا اس نے کیا حرکت کی ہے وہ کلہ وہ دیکھ رہو کلہ ایک طرف ہے انہوں نے جو پچیس پچیس کروڑ دیا ہے ٹھیک ہے وہ تو پینتیس ہر بندے کو نہیں دیا پچیس پچیس ہی دیا ہے جہاں نیچے ان کا لگا دیا چھوٹے چھوٹے ایم پی اے تھے انہیں چار پانچ کروڑ میں دے دیا جو بڑے تھے انہیں پچیس پچیس ہے جو زلداری نے کوئی آج سے دس بانہ سال پہلا دو زارتیرہ میں جو اس نے پیسہ سارا کرپٹ کیا تھا وہاں کا وہ پیسہ نے ایسے انہیں واپ باندھ رہے ہیں اور یار ہم ساری زندگی یہی جوکے رہ جائیں گے کہ آپ کی ہرکتیں ہی دیکھتے نہیں وہ حمزہ شباز دیکھ لو وہ دیکھ لو اور یار انہوں نے چودی شجاعت کو پتہ کون سا جزیرہ دیا ہے مجھے پتہ اگر میں وہ بات کہہ دو تو بڑا مسئلہ ہوگا کیا حال ہے آپ کے نام آپ کا کیا ہے علی بھائی ملکی حالات کوئی اندازہ ہے آپ کو کیا چل رہے ہیں چوڑی ہر طرف چوڑی ہے بس یہ دیکھیں اپنا پیسہ بچانے کے لیے انہوں نے کیا سے کیا کر دیا اس کی ایک دن کی کمر گرا دی انہوں نے ایک ہی دن میں ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آج ہی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کیا حال ہے بٹا کیا نام ہے آپ کا عویس نام ہے عویس بھائی کیا حالات ہے ملکی کوئی اندازہ ہے جی سر بلکل اندازہ ہے ملکی علاہت بس ڈامنڈ ہو لیے چال رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بھی کچھ دنوں سے جو انہوں نے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی وزیری علاہ کا پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی حمزہ شبہ شریف سیلیکٹ ہو گیا انہوں نے کہا کہ تین ووٹوں کی جو بھی بڑھت رہے ہیں جیسے بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز اگر پیٹے لے پیسے دیتے ہیں تو وہ سچی ہیں اگر نور نکلے پیسے دیتے ہیں تو وہ داندلی ہے یہ دو نمبری ہے میرے خیال میں جب ایک اس کو تیسری بار سیلیکٹ کیا گیا اب تیسری بار بھی انہوں نے یہ معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ایک سال رہ گیا ایک سال بعد ایسا ہی الیکشن ہو جانے ہیں تو ہماری نظر میں یہی تو یہی ہے کہ ہم پسل ہوڑ کو کوئی بطیرہ اللہ ملنا چاہیے اور وہ جو ہے وہ حمزہ سے بار آپ کی خیال میں اس وقت جتنے حالات ہیں ان کی ذمہ داری ساری پولٹیکل پارٹیاں ہیں یا کسی ایک کی ذمہ داری ہے یہ میرے خیال میں تو سب کا قصور ہے یا ہم سمجھتے ایک کا قصور ہے میرے خیال میں سب کا تو نہیں ہے بیچ میں ایک دو بندے جو ہیں ان کا ہے یہ میرے جو میری ذہن سب کو پتا ہے اس کے باوجود بھی عوام عوام نے اپنی آنکھیں باندھ کی ہوئی ہیں عوام کو نظر نہیں آرہا کہ یہ وہی ذرداری ہے جس نے بھائی چوبی گھنٹے لوڑ شڑنگ کی جن نے ہمارے عوام کو خجل خوار کیا اب سب وہ چیٹوں کو پیچھے سب لگ گئے ہیں عوام کو سب پتا ہے کہ یہ چیٹوں ہیں اور یہ عوام کا ووٹ چوری کرتے ہیں اور جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں تو ہمارا تو کوئی ووٹ دینے کا وہ فیادہ ہی نہیں ہے کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ بھائی کیا نام ہے آپ کا عظیم عباس عظیم بھائی کس علاقے سے ہیں آپ میں شادرہ سے شادرہ سے تو کیا ملکی حلات کا کوئی اندازہ ہے آپ کو کیا آج کل چل رہے ہیں آج کل تو حلات ابھی تک تک ٹائڈی جا رہے ہیں کیا پھر آپ کا ذہن کیا ہے اور ادھم ایسے کام جتنا ہوتا ہے پولیٹیکل اس کا نقصان کیا ہوتا ہے عام بندے پہ یہ محول خراب ہونے کی وجہ سے سارا نقصان ہو رہا ہے عوام کا بھی اور ملک کا بھی یہ جو محول خراب کر رہے ہیں کیا پاکستان میں صرف یہ جو پی ٹی ای نے کہنا وہ ہی ہونے ہیں ان کے لئے الادہ سے دالتے بنا دیں یہ کیا جو آپ کی حمایت کرے وہ ٹھیک ہے جو شرکبور سے میاں جلیل شرکبوری نے سطیفہ دیا ہے اس نے دیا تو گوڈ ہے اپنے بندے نے سطیفہ دیا تو بگیا ہے یہ کیا بات ہوئی کیا آپ کے لئے جو آپ کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ تو بات نہیں ہو سکتی اچھا الیکشن تو آپ جیتے ہو بات پوری کرے بہر الیکشن تو آپ جیتے ہو پندرہ سٹو پھر آپ لیں الیکشن کمیشن کو کی وجہ سے جیتے ہو ہوں نا یہاں تو پھر آپ الیکشن جیتے ہو پندرہ سٹو پھر جیتے ہو نا جیتے ہو نا اب آپ کی وجہ سے جیتے ہو انہوں نے انہوں نے اللہ کی قسم خدا کی شباہ شریف نے کہا تھا ان کو میں باتی رواری میں کسیٹ ہوں گا یہ کیتر گیا کیتر گیا کیتر گیا ایک منٹی اس نے کہا تھا میں کسی ڈھوں گا تو اس نے کہا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے کہ ایک ون سامنڈی سامنڈ میں ان کے پاس ایک مندار بھی نہیں ہے جس کو یہ وزیراعلا بنا سکے بتاؤ ایک منٹ ایک منٹ ایسا صدق نہیں نا ہو سکتا اب اس کو سازنہ لگا شیخ رشید کو وہ پچھے پنڈی کا چیٹ جونس ہے بری بات مرحبہ ان خان نے کہا تھا کہ میں اس کو اپنا چپڑا سینہ رکھوں تو اس کو آپ زیرے داخلہ لگا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مرزا بلاو تو آئیں والا موسیقی 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 جینا پاکستان میں ہے وہ چیٹ کتنے سالوں سے گیا ہے بھائی کہا گیا پاکستان وہ کہا گیا دو تر چیزاتے میں بھی نہیں آیا پاکستان پیدا ہوئے جہیں بھی مرے گا اور ہم بھی یہی پر مریں گے ہم بھی یہی پر مریں گے آپ دیکھیں ذرا پارلیمنٹ میں اگزیکلی اس دن کیا ہوا کیا گفتگو ادھر ہو رہی تھی کیا حالات تھے اور دوست مزاری صاحب کے لیٹر لہرانے کے بعد کیا حالات تھے اور وہاں کیا گفتگو اس دن ہو رہی تھی دیکھیں ذرا اہم ترین کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے تو اس دن ان کا کیا حال تھا وہ بھی ذرا دیکھیں کیا حالیں آپ کے بڑی صاحب یہ کیا کیا ہے کیا کیا یہ کیا یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے پرویزلائی صاحب نے پہلے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ اپنے کھوڑے ہوئے کوئے میں خود گر گئے ہیں اور جہاں تک تلق گیا ان کا کہ وہ وزیریالہ بننا چاہ رہے تھے اب دونوں سیٹھ اب وہ اپنی سپیکرشپ کی سیٹھ سے بھی حالہ کے حکم سے پارے گا نہیں تو یہ اس طرح تو کوٹ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کوٹ میں فیضلہ کے مخالب بھی تو آ سکتا ہے ہماری مخالب نہیں آ سکتا ہے فارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ووٹ کدھر جائے گا یہ بات درست ہے کی نہیں نہیں یہ دیکھیں نا کیونکہ پارٹی کا پانی جو ہے وہ ہے چوز شجاہت چوز شجاہت نے اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ کے دیا ہے ایک بات آپ مجھے دیاندار سے پتائیں گے دل پہ ہاتھ رکھے آپ کو کب پتا تھا کیسے تھا ہونے ہمیں تقریباً یہ لیٹر جب لیٹر آیا ہے تقریباً چھ بجے کے قریب شام چھ بجے اس وقت ہی پتا تھا کیونکہ وہ جو مونس لائی ہے یہاں سے ہوتل سے نکلے تب نہیں اندازہ تھا یہاں آگے پتا تھے تب رستے میں آپ ہارے ہوئے آئے تھے نہیں ہم تو آئے تھے پھر ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں حمزہ شباز کے ساتھ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی تعداد پوری نہیں ہے لیکن آپ حمزہ صاحب کے ساتھ ہیں تو جو ہوگا دیکھی جائے گی لیکن یہ امید تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی سباب ممارا بنائے گا آپ کو لیٹر کا کتنے بجے پتا چلا ہے چھ بجے چھ بجے تقریباً آج شام چھ بجے لیٹر آیا آج شام چھ بجے جب وہ لیٹر آیا اسی وقت ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ میں ہم یہ حمزہ صوری چورے شجاہ صاحب نے لیٹر لکھ کے بیجھ دیا لیپٹی سپیکر کو کہ میری پارٹی کے بندے جو ہیں موسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے امید بار کو ووٹ نہیں دیں گے تو اب اب یہ اندر بھی احتجاج ہے باہر بھی احتجاج کیا اب کس طرف شیاست کس طرح جائے گی حکمت ہے احتجاج کرنا ہم بھی عدالتوں میں گئے تھے دو تین واہ گورنر صاحب نے بھی حمزہ شباز شریف کا اس سے علم نہیں لیا تھا انہیں لکھ لکھ کے بدلے رکھے ہوئے جو کو چھونا دکھی ہے وہ ہی انشاءاللہ بگتے ہیں کیا حالات دیکھ رہے ہیں بارداتیوں نے پھر کل باردات کی ہے پھر وہی ڈیپٹی سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی طور پر ایک شخص کو وزیراعال کے دفتر پر مسلط کرنی کوشید کی ہے صرف اس لیے کہ وہ وزیراعظم کا بیٹا ہے مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے مرکلز میں قبضہ کیا اقتدار پر اسی طرح پنجاب پر بھی قابض رہیں تاکہ جس طرح انہوں نے پہلے اپنی 1100 عرب کی چوری معاف کرائی ہے اب مزید اپنی اور جو چوری ہیں ان کے بھی معاملات سیدھے کرنے ہیں دوز مزاری میں آپ کو قاسم سوری نظر آئے کل دیکھیں بہت زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ جو بات قاسم سوری نے کی تھی وہ انویسٹیگیٹ ہونے والی تھی وہ بھی وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونے والی تھی سپریم کورڈ نے پھر اڑا کے رکھ دیا تھا فیصلہ عدلیہ نے کی یہ تو نہیں وہ بھاگے تو نہیں اب آپ کے سامنے یہ صبح سے سماعت ہو رہی ہے یہاں پہ نہ ڈیپٹی سپیکر آیا ہے نہ کوئی اور بند آیا ہے پانی زیادہ تھا شہر میں پانی کٹھا تھا نہیں آ سکے ہوں گے پانی پونی تھا شہر میں پانی پونی نہیں تھا ان کو بھی پتا کہ ان کی چوری پکڑی گئی اور اب وہ عدلیہ سے اور قانون سے چھپنے پر رہے لیے کہ زیادہ در چھپ نہیں سکتے کیونکہ اس کے سامنے آپ کے ساتھ آئینٹ کی شک ہے سکسٹی تھری وان اے بی بڑی واضح ہے اس معاملے میں کہ پارلیمانی جماعت اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹکس کو دینا ہے صدر جماعت کا یا پارلیمانی نیڈر جائے اس کے پاس بھی اختیار ہیں آپ بڑے ماہر آدمی ہیں اور آپ کی ماہرانہ کارکردگی کی وجہ سے ہمزہ صاحب جو ہیں اس آلد کو پہنچے ہوئے ہیں مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ فرض کریں یہاں سے کورٹ آپ کو رلیف دے دیتی ہے اس کے بعد کیا چوری شجاعت الیکشن کمیشن میں ڈیفیکشن بھیجیں گے بطور پارٹی ہیڈ اور یہ منحرف ہوں گے بھیج نہیں سکتا ہے اس کی وجہ ہے پارٹی ہیڈ نہیں بھیج سکتا ہے نہیں بھیج سکتا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پارلیمانی ریڈر ہوتا ہے اسیمبلی کے اندر اس نے انفارم کرنا ہوتا ہے اپنے پارٹی صدر کو کہ یہ ممبر منحرف ہوا ہے پارٹی کے پارلیمانی فارٹی کے فیصلوں سے اور اس کے بعد پھر وہ جو صدر ہوتا ہے وہ پہلے شو کاؤز دیتا ہے سن لے نا پریڈی اگر ہو گیا پہلیمانی ریڈر جو ہے وہ فیصلہ چودی پرویزلائی کے حق میں پوری پارلیمانی جماعت دس کے دس جو ان کے ممبر تھے مسلمین کاف کے انساروں نے چودی پرویزلائی کو ووٹ ڈالا ہے اور یہ ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ چودی پرویزلائی کو وزیرالہ کے لیے ووٹ ڈالنا ہے لہٰذا پارلیمانی جماعت کے فیصلے کے اوپر کچھ ہی اور کا فیصلہ اوبرول نہیں ہو سکتا تو آپ پارٹی ہیڈ کو بیٹی جی نہیں آپ دے رہے پارٹی ہیڈ کی پارلیمانی پارٹی بھاگ گئی ہے وہ ربط درج کروانے کہاں جائے گا آپ بتا دیں مجھے پارٹی ہیڈ کو آپ بے تکیر کر کے پھینک رہے ہیں اپنی دفعہ آپ کہتے ہیں پارٹی ہیڈ حالانکہ اس میں بڑا واضح طور پر جو ہے کلیریٹی ہے آئین کے اندر بھی ہے کہ پارلیمانی جماعت کا فیصلہ ہوگا پارلیمانی جماعت وہ ہوتی ہے جو ارکان اسیملی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو جیت کے پارلیمنٹ میں گئے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ جو پارٹی کا صدر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ عودہ ہے اس کا کردار فرق ہے تو اس کے وہ اسی وقت ان ایکسن آئے گا جب پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کو شکایت کرے گا کہ یہ میرے ممبران رہے انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ گیا پارلیمنٹ نے لیڈر ہی بھاگ گیا تو پھر کیا ہوگا یہ اس کے لیے اس سے اگلی سٹیج پر تھوڑا جا کے سوچے چودری سجادت حسین نئی پارٹی بنا لیں مراد راہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے کیا کل اپسٹ جو ہوا آپ کو کب پتہ چلا کہ کوئی لیڈر شکریہ صاحب لکھ چکے ہیں میرے خیال سے تو یہ اپسٹ نہیں ہے ایک چیز کی گئی ہے جو کہ ان لافل ہے اور سپیکر کو چاہیے تھا وہ میں پہلے بتاتا بوٹنگ کرنے سے پہلے کہ میرے پاس یہ لیڈر ہے اس نے بوٹنگ کروا دی بڑی اچھی بات ہے سب کچھ سامنے آ گیا ان کے کتنے بوٹ ہیں ہمارے کتنے بوٹ ہیں ان پر ریزلٹ دینے کے وقت اس نے ناؤنس کیا جی میرے پاس یہ ایک لیٹر ہے یہ وہ لہرانا شروع ہو گیا نہ ہماری وہ کھل کے بات سن رہا تھا نہ کچھ اس لیے اب انشاءاللہ بہترین فیصلہ کیونکہ یہ سارا بلیک ان وائٹ میں اس وقت اس لیے جب وہ فیصلہ سنا رہے تھے تو آپ کو دوست مزاری میں قاسم سوری نظر آئے ہمیں دوست مزاری میں صرف ایک بازاری مداری آدمی نظر آئے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آئے یعنی آپ کو بڑا ایریٹیٹ کیا اس فیصلے میں نے کوئی بہترین کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے اس کی لائلٹی صرف پیسوں کے ساتھ ہے اور کچھ نہیں اب شوری شجاعت صاحب وہ defection بھی تو بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں لیٹس کوز آپ کو رلیف مل جاتا ہے کورٹ سے اس کے بعد لیکے پارٹی تو ہیڈ وہی ہیں دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے جب پہلے راؤنڈ میں انہوں نے یہ لیٹر نہیں بھیجا تو دوسری راؤنڈ میں وہ لیٹر ہی کس طرح بھیج سکتے ہیں جب پہلے راؤنڈ میں ہوئی بوٹنگ اور کیا گیا تو دوسری راؤنڈ میں تو ہوئی کنٹینویشن ہو رہی ہے تو آپ لیٹر تو نہیں بھیج سکتے ہیں ترمیان میں ایک پروسس کے کہ اس پروسس کو روک دیا جائے یا چینج کر دیا جائے سو اس لیے اس سب جو بھی ہوا ہے وہ بلکل غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس لیے آپ کے سامنے ریزارٹ انشاءاللہ اللہ آجائے شاہدری برادرہ ناپس میں دور ہو گئے ہمیشہ ویشاہ کے لیے اس پہ کیا آپ کیونکہ سیاسی آدمی اس پہ کیا تفصر ہے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری نے یہ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلبا کے دشمنی کروائے گئے یہاں پہ بڑا بڑا کچھ ہوگا ان دونوں فیمیلی کے درمیان آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہ اللہ تعالی نہ کرے ہو مگر یہ سب کچھ زرداری کا کیا ہے مگر انہوں کرنا نہیں چاہیے کیا آپ ڈیفرنسز کیا تھے بیسیکلی چوری شجاعت کے پرویز علی صاحب کے کیونکہ ڈیفرنسز تھے تو کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بقول سر مگر میں مگر یہ ہے کہ میرے خیال سے جو بھی ہوا ہے بڑا ہی غلط ہوا ایک سامنے کے درمیان آپ جی کمران خان صاحب کے پر خریبی ہیں آپ کو زیرا لگانے کبھی سوچتے رہے ایک وقت تھا بڑے بڑے سینئر دانشورو نے آپ کے کولم بھی لکھے ان دنوں آپ کو یاد ہوں گے مجھے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو لیٹر کا کب پتا چلا کہ چوری شجاعت کوئی لیٹر لکھ چکے ہیں ٹائم میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کب پتا چلے دیکھیں جی ہمیں تو جس میں جنہوں نے لہرائیا لیٹر اس وقت پتا لگا اس سے پہلے نہیں پتا تھا اس سے پہلے ہمیں پتا لگ رہا تھا کچھ کہ وہ کچھ کر رہے ہیں اس طرح کی چیز مگر ہمیں پتا تھا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ صرف کر سکتا کیونکہ ہمیں آئین پتا تھا چھیکے نا کیونکہ یہ انفرمیشن مہار پاس پہلے آئی کہ جی کوئی لیٹر نکل رہا ہے جو آئین کہتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کرتا تھا پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا اور وہ لیٹر دوست مزاری صاحب کے پاس کب پہنچا کتنے پہنچے پہنچا یہ ہم پتا ہے وہ ہمیں کہہ رہا تھا میرے پاس یہ بھی آیا اور یہ اور مجھے دیا اور وہ لیٹر کون لے کیا ہے سب سے پڑی چیز اس لیٹر کے اندر کیا ہے ریسیبنگ ہونی چاہیے جو ہم پارٹی والوں نے جب ہمیں محمود رشید جو پارلیمانی لیڈر ہے انہوں نے جب ہمیں کاجی بوٹ آپ نے پرپیز لائک لیٹ ڈالنا ہے ریسیبنگ ہوتی ہے لیٹر کے ساتھ ہر ایم پی اے کی کوئی ریسیبنگ نہیں محرف جب الیکشن کمیشن گئے تھے اور الیکشن کمیشن جاگینوں نے کہا تھا کہ ہمارے پر پارٹی ہیڈ کا فیصلہ تھوپا جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہی پارٹی لائن ہے وہی فیصلہ پھر سپریم کورٹ چلا گیا تو پرویل کیا تھا اب بھی تو پارٹی ہیڈ کا ہی یہ ڈیسیئن ہے نہیں مگر بوٹنگ کے لیے جب ایک پروسس شروع ہو چکا ہے راؤنڈ ٹو کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب ہم فیصلہ چینج کر رہے ہیں کیونکہ ایک پروسس کے تھوٹ نمبر دو پارٹی مانی لیڈر وہ آپ کو بوٹنگ سے لوگ سکتا ہے تیسری چیز جب آپ کی پارٹی ففٹی پچھنٹ سے زیادہ کئی ہو اور بوٹ کر دے تو پھر وہ اسی طرح بوٹ کر رہے سو اس لیے اس میں کوئی بحام نہیں ہے کل جو نمبرز ہو گئے میں تو کہتا ہوں شکر اللہ اللہ کا یہ الیکشن ہو گیا ملرف جا کے کہتے تھے الیکشن پیشن میں کہ ہمیں جرم بھی نہیں کرنے دے رہے اور ووٹ بھی شمار نہیں کر رہے اور ڈی سیٹ بھی کر رہے ہیں یہاں تو جرم کرنے دیں ووٹ شمار کریں ایسے بے شرم ان کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے دیکھ لیا جو لوگوں نے عوام نے جو ان کے ساتھ کیا وہ عوام کرت یہ سارا عوام کا عدد عمل ہے یہ کسی کا نہیں کل رات مجھے ایک چیزہ پتا دوں کہ کوئی لیڈر اس وقت اس ملک کے اندر خیر لیڈر تو ہے کوئی ہے ہی نہیں یہ سارے ڈکیت جو ہیں یہ جو ہیں یہ کبھی ایک ہنٹے کی کال کی اوپر جو سارے ملک کے اندر ہوا کبھی ہو سکتا تھا یہ کر سکتے ہیں عمران خان اس وقت اس ملک کے سب سے تاکر پر انسان مجھے یہ جاننا ہے کہ جو فیصلہ پہلے سپریم کورٹ نے دیا تھا اس میں بھی تو تاثر یہ ہی ہے کہ پارٹی ہی فیصلہ کریں گے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کانونی نکتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے لیڈر فیصلہ کرے گا آپ کو کیا اب فورس ہی آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے کی انٹرپرٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا اور میں سمجھ داؤں کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور انہوں نے ڈیپٹی سپیکر کو طلب کر لیا ہے اور ڈیپٹی سپیکر آ کے بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا وہ کون سا فیصلہ ہے وہ کون سی ایس ای آر ڈسیئن ہے ورڈکٹ ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنی رولنگ دیئے اگر تو ان کی رولنگ جو ہے وہ جسٹریفائی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر جسٹریفائی نہیں کرتے تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دیں سامنے عوام کے منتخب شدہ ایک سو چیاسی عراقین کہیں یہ ہمارا چیف منسٹر ہے اور وہ قانون اور آئین کے مطابق الیکشن ہو اور آپ کہیں میں ان دس ووٹوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا اور وہ خط جو ہے وہ خط بھی صرف ڈیپٹی سپیکر کی جیب سے نکلے یعنی وہ کسی کافلک کے رکن کو کمیونیکیٹ بھی نہ ہو تو پھر نظر آتا ہے کہ یہاں ڈال کالی نہیں ہے پوری دیکھ کالی ہے اور چابی والے کھلونے کو اچھی بھر کے جو ہے وہ چابی دی گئی ہے اور جتنا سبق یاد کرایا گیا اتنا سبق انہوں نے پڑھ کے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں سنا دیا ہے آپ کو کب پتا چلا تھا کہ خط کوئی اگزسٹ کر رہا ہے اور چونی شجاعت کوئی خط لکھ چکا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے انہوں نے ساری زندگی سیاست ہی خطوں کی کی ہے ان کی سیاست لیو لیٹر سے شروع ہوئی تھی اور جب وہ لیو لیٹر مالا معاملہ نہیں چلا تو رسیدیں مانگی گئیں تو کتری خط آ گیا اب جب ووٹیں پاس نہیں تھی اس وقت رسیدیں پاس نہیں تھی تو کتری خط آ گیا اب ووٹ نہیں تھے عوامی منڈیٹ نہیں تھا تو اب جو ہے وہ چونی شجاعت کا خط آ گیا اب جو یہ بتائیں کہ لیٹس پوس ایک سیکنڈ کے لیے کہ ایک کوٹ جو ہے وہ دوست مزاری صاحب کے فیصلے کو کالا دمکرار دیتی ہے تو اس کے بعد چونی شجاعت تو الیکشن کمیشن میں ڈیفیکشن بھیج دیں گے وہاں سے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے دیکھیں یہ جتنے بھی معاملہ پرویزلائی وزیراعلا عبوری کے طور پر زمن انتخاب کروائیں گے معاملہ یہ ہے میرے نزدیک کیا معاملہ میرے نزدیک جو ہے وہ نہ کوئی مفروضہ ہے نہ کوئی ازمشن ہے نہ کوئی لیٹس کوئل ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان اور موزیز بینچ کے سامنے ایک آئینی درخواست ہے اس آئینی درخواست کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پہلے یہ فیصلہ آنے دیں اس کے بعد پھر ہم دیگر ازمشنز کے اوپر بھی دور کرنا آپ سیاسی آدمی ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے نا دیفیکشن کا معاملہ جو ہے دیفیکشن کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے یہ تو معاملہ الگ ہے دیفیکشن کا معاملہ ہی ٹوٹل الگ ہے پہلے بنیادی دور کے اوپر پرویز الہی جو ہیں وہ کافلی کی امیدوار ہیں اور انہی کی پارلیمنی لیڈر ہیں ساجد بھٹی جنہوں نے بقاعدہ ریٹن کمیونکیٹ کیا پارلیمنی پارٹی کے جلاس کر کے کہ پرویز الہی کو بوٹ دیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ چوری شجاہ صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور ایک بڑے ہیں یہ سیاسی نفرتیں جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں اور سارے اس خاندان کی جو ہیں وہ مثالے دیا کرتے تھے اس کے اتحاد کی تو اب تو جو ہے ان کی اپنی جماعت ہی ان کے ساتھ نہیں کھڑی تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس حالت تک وہ کیسے پہنچے بہت شکریہ سوری صاحب کے فیصلے میں اور دوست مزاری کی کل والے فیصلے میں کیا سمین آسمان کا فرق ہے وہ لیٹر تھے نا نا میں پھر بتا تھا چلو فرق ہے میں بتا تھا پارٹی لیڈر میں صرف لکھا تھا فیصلہ پارلیمانی لیڈر پارلیمانی کمیٹی کا تھا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا اور ڈریکشن دی پارٹی لیڈر لیکن یعنی جن میں رکھ لی جائے پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے اور لیکن ڈریکشن جو دے رہا ہے پارٹی لیڈر پارلیمانی پارٹی کی ڈسیجن کے خلاف ہے یعنی اتنا بڑا اتنا بڑا جو اونہ رف جب الیکشن کمیشن ہوں پاکستان میں گئے تھے تو اونہ رف راکین نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ کی رائے ہم پر تھوپی جا رہی ہے گزاری تر سن لے نا پوری کنکلوٹ کہنے تمجھ ہم پر پارٹی ہیڈ کی رائے تھوپی جا رہی ہے تو الیکشن کمیشن میں وہ پریویل ہوئی کہ پارٹی ہیڈ کی رائے ہی پارٹی لائن ہے اور یہ باز بریمکور تک گئی اور پھر آخری لائن پھر یہ تیہ ہوا کہ ہمیں آپ سزا ہمیں جرم بھی نہیں کرنے دے رہے اور سزا بھی دے رہے ہیں میں آپ کو چوکے ساری پروشیڈنگ دیکھیں ساری پروشیڈنگ میں میں آرٹیکل 3 سے 3 میں رہا ہوں اسی جو بڑا سیمپل سا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا دیریکشن دی پارٹی لیڈر نے اس پہ عمل درامت کرنا ہے اب یہاں کیا ہے فرق دیکھئے گا یہاں کیا ہے پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے ہاں آرٹیکل یعنی دونوں دونوں یعنی پارلیمانی پارٹی پارٹی لیڈر کچھ اور کہہ رہا ہے پارٹی ہیڈ کی نہیں 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 اس میں پارلیمانی پارٹی اور پارٹی لیڈر ایک ہی پیج پہ تھے جہاں پر پارلیمانی پارٹی اور لیڈر دونوں میں ڈیفرنس ہے اور ایک بات اور بات آر پتا دوں آپ کو اگر دونوں میں ڈیفرنس ہے تو پھر کس کی بانی جانگی ہے پارلیمانی پارٹی ایک اور جن میں رکھیں گے پیرا نمبر تین جس کی بات کی جارہی ہے اور آج میں نوٹ کر لی جیگا جبٹی سپکر جب پرسیڈنگ آپ نے کر رہی ہے اس کی ڈیفیکشن کے کانٹیکس میں پھر وہ پارٹی لیڈر اپروچ کرے گا پارلی مانی پارٹی لیڈر اپروچ نہیں کرے گی یہ آج کہہ دیا دو دفاع عدالت نے کہا ایک بات اور سمجھ نہیں ہے مجھے یہ بات آپ کی سمجھ نہیں ہے ایک بات اور سمجھ نہیں ہے مجھے کہ کہ اب لیڈس پوز آپ کو ریلیف مل جاتا ہے اور ریسٹور ہو جاتے ہیں اور وزیراعلا پرویز الائی سب بن جاتے ہیں اس کے بعد کاف کے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ڈیفیکشن کے لیے الیکشن کمیشن میں کیس بے سکتے ہیں جان نہیں سکیں گے نا جان نہیں سکیں گے ہاں پارلیمانی پارٹی کی جو ڈیسیئن ہے پارٹی ڈیسیئن وہ ہے آپ پتہ کہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں 底 ہی کہتے ہیں اس کے باتے چیل رہے ہیں کہ دس کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ ڈیس کی ہے کہ کپتان ساڑ کر مدان کو آہتے ہیں جب بات کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں جائے جو آپ کو بتے سمپل حفظ میں باہرتا ہوں ہے کہ دیکھیں جو ہمبرد کر رہے ہیں yelling نے کہہیں جو لے لے لگا چکہ کر دیے کا پارٹی مستificہ paid آپ کی پارٹی مستشاریت کا کیا حسز رہت ہے جب پارٹی رہے ہیں کہ جب پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر دے کہ انہوں نے ڈیفیکشن کی یا یہ ووڈ نہیں دیا ڈیفیکشن ہو جائے گی پھر پارٹی ہیڈ نے کاربھائی ساری کرنی ہے کہ اس کو ڈیفیکشن کرنا ہے یا نہیں کرنا یعنی وہاں یہ ڈیفیکشن کا جو آگے رول ہے نا اس کا مضوع وہ چوری شجاعت کر سکتے ہیں وہ چوری شجاعت کر سکتے ہیں لیکن ابھی وہ ایلیکشن کے مجھے بارسپرو بھی سمجھے گا پارلیمانی پارٹی پر سارا کچھ ہے